بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو جی چاہے مانگو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ راز بتائیے جسے تمام گناہ ماف ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی کاتا چبنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ماف کر دیتا ہے اور جنت میں عالی مقام ملے گا جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اس لئے روتا ہوں کہ جب دوسروں کا دکھ ترت دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتے ہیں ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا اس نے دیکھا ایک مسلمان موہات دھو رہا ہے مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا جس طریقے سے آپ موہات دھو رہے ہیں یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے مسلمان نے جواب دیا ہم اس طرح موہات دھونے کو وضو کہتے ہیں یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے ہم دن میں پانچ بار وضو کرتے ہیں اس نے کہا میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتے ہیں وہ شخص بولا ان کا تو چودہ سو سال پہلے انتقال ہو گیا وہ بولا میں چینی طریقہ علاج کا ماہ ڈاکٹر ہوں ہم جانتے ہیں قدرت نئے انسان کے جسم میں خال کے نیچے چھاسٹھ مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے جس سے پچاس سے زیادہ بیماریوں کا موثر علاج ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے آپ جس طریقے سے وضو کر رہے ہیں اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی باسٹھ جگہوں پر ہاتھ سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوچ نسب کر رکھی ہیں اور دن میں پانچ دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ بہت سے بیماریوں سے خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا میرا خیال تھا یہ شخص نے آپ کو وضو کا یہ طریقہ سکھایا وہ یقینا انسانیت کا دردہ دل رکھنے والا ایک عظیم محقق اور علم طبقہ مہر ہوگا حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے گناہ جڑ جاتے ہیں جب ناک میں پانی ڈال کا اسے جھڑتا ہے تو ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں اور جب دون ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے کے بھی نکل جاتے ہیں جب اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ جڑتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں یہاں تک کیس کے ناخنوں کو نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں پھر فرمایا اس کا مسجد جانا اور نماز بڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے